السلام علیکم ویلکم بیک ٹو رکشندہ کچن آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ ہمیں بالکل ٹھیک ہے تو آج کی ریسپی بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی مزے دار سی ہے کیونکہ آج ہم بنائیں گے پارٹی والا سٹارٹر جو ہمیں بہت ہی ٹیسٹی اور مزے دار سا ملتا ہے اسی طرح کی ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو پسند آئے گی پسند آجائے تو بس ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا بہت زیادہ پسند آجائے تو بس سسکرائب بھی کر دیجئے گا تو بس ہم نے لے لئے تھے چیکن لیک پیس جو کی ہمارے ڈیڑھ کلو تھے کم سے کم اس میں چودہ پیس تھے تو وہ لے لئے تھے اچھی طرح سے واش کر لئے تھے واش کرنے کے بعد اس کو پانی سارا ڈرین کر لیا تھا تاکہ اس میں پانی بلکل بھی نہ رہے اور پھر اس کے بعد ایک مسالہ تیار کریں گے جس میں ہم میرینیٹ کریں گے تو ہم نے دو چمچ لے لیا تھا دھنیا پاوڈر دو چمچ لے لیا تھا لال مرچ پاوڈر جو کی تیکھی والی ہوتی ہے اور ایک چمچ ہم نے لے لیا تھا کشمیری لال مرچ کیونکہ ہمیں بہت بڑی ایسا کلر بھی چاہیے اور اس کے بعد ہم نے لے لیا تھا ایک چمچ چلی فلیکس ایک چمچ ہم نے لیا تھا زیرہ بھنا کٹاوہ زیرہ اور اس میں مرچ ہم اس لیے زیادہ ڈالیں کیونکہ آج ہمارے آہد کو یہ ریسپی نہیں کھانی ہے اس لیے تھوڑی سی تیکھی اور مزے دار سی ہم بنائیں گے کیونکہ جب ان کو کھانے رہتی ہے تو مرچہ تھوڑا سا کم پڑتا ہے لیکن آج ہم اس پائسی والا ہمیں بنانا ہے تو اس لیے ہم مرچہ اچھی طرح سے ڈالیں گے اور دو چمچ ہم نے اس میں ڈالی ہے کستوری میتھی ہاتھوں سے کرش کر کے اور ایک لیمن لیا ہے جس کا ہمیں پورا جوس ہمیں اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں دو چمچ کے قریب دو سے تین چمچ کے قریب ڈالیں گے ہم بیسن اور اس میں ڈالیں گے ہم آئل جس میں ہم آسالہ اچھی طرح سے اس کا مکس ہو جائے اور میرینیٹ ہو جائے اور نمک ہم اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالیں گے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالیے گا کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں زیادہ کھایا جاتا ہے کہیں تھوڑا کم کھایا جاتا ہے اس لیے آپ اپنے حساب سے اس کو بیلنس کر لیجے گا نمک کو اور آئل بھی بس ہم دو سے تین چمر ڈالیں گے اس میں زیادہ نہیں ڈالنا ہے ہمیں کیونکہ ہم آئل اس میں بہت کم سا یوز کریں گے اور اس کو ہم میرینیٹ کر کے اچھی طرح سے میرینیٹ کر کے ہاتھوں سے اور اس کو ہم رکھ دیں گے فریج میں اگر آپ کو بیسٹ ریزرٹ چاہیے اس کا کہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ گوشت کے اندر تک کے چلا جائے اور اچھی طرح سے اس میں رض بس جائے تو اس کے لیے ہم اچھی طرح سے اس کو میرینیٹ کر کے اور ہم اوور نائٹ کے لیے رکھیں گے ہمیں ہنڈر پرسنٹ ملے کیونکہ اگر آپ کوئی بھی ریسپی میرینیٹ والی ریسپی آپ بناتے ہیں تو اس کو آپ میرینیٹ کر کے کم سے کم تین سے چار گھنٹے یا اوور نائٹ کے لیے اگر رکھیں گے تو اس کا ریزرٹ آپ کو بہت بڑھیا ملے گا ہنڈر پرسنٹ ملے گا تاکہ جو آپ ریسپی آپ جو بنائیں گی اس کا ٹیسٹ اتنا بڑھیا آ جائے گا بہت اچھا ٹیسٹ ہو جائے گا تو بس ہم نے سارے مسالے اس میں مکس کر دی ہے اس میں پانی ہم کو بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اگر ہم پانی ڈال دیں گے تو ہمارے جو چکن لیکس ہیں اس میں یہ مسالہ نہیں چپکے گا تو اس لئے ہمیں پانی کا بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے اسی طرح سے ہم سارے جو ہمارے لیکس ہیں لیکپیسز ہیں جو اس میں ہم مسالہ لگا دیں گے اچھی طرح سے اچھا سارا مسالہ ہم نے لگا دیا تھا لیکن ہم نے اس میں کلر ڈالنا بھول گئے تھے تو ہمیں یاد آیا تو پھر ہم نے اس میں کلر ڈالا اچھا کلر آپ ضرور ڈالیے گا کیونکہ ہمیں لگ بلکل جیسے ہمیں پارٹی میں سٹارٹر ملتا ہے یا ہمیں ریسٹورنٹ میں سٹارٹر ملتا ہے جو ہم آرڈر کرتے ہیں تو اسی طرح کا اس کا لگ بھی آئے گا تو ہم نے اس میں کلر ڈالا اور کلر ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے میرینیٹ کر کے تھوڑا سی دکت آئے گی کیونکہ اس میں ہم نے پانی بلکل بھی نہیں یوز کیا ہے تو اس لیے مکس کرنے میں آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوگی لیکن آپ کو شش کریے گا پانی کا یوز بلکل بھی نہ کریں بس اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے فریج میں ہم نے تو پوری رات کے لیے اس کو فریج میں رکھا تھا کیونکہ ہمیں صبح بنانا تھا تو ہم نے اس کو پوری رات رکھ دیا تھا فریج میں اس کے بعد ہم اس کو نکالیں گے اور اس کو ہم دیں گے پہلے اس موک کیونکہ اس میں ایک اچھا سا فلیور بھی آنا چاہیے اور ایک بہت بڑی ایسی خوشبو بھی آنا چاہیے کیونکہ ہم نے مسالے بہت کم یوز کیے تو اس لیے ہم اس کو ایک بڑی سموک دیں گے تاکہ اس کا جو خوشبو ہے اور ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہو جائے تو بس اس کے لیے ہم نے ایک کولا رکھ دیا تھا آگ کے اوپر گیس جلا کے اس کے اوپر رکھ دیا تھا تاکہ وہ اچھی طرح سے لہک جائے اور اس کو ہم رکھیں گے ایک کٹوری میں اور اس کے اوپر آپ اس پہ چاہے آئل ڈال دیجئے چاہے بٹر ڈال دیجئے چاہے دیسیگی ڈالیے آپ کے پاس جو بھی ہو یہ اوپشنل ہے آپ کے پاس جو بھی ہو وہ آپ اس پہ ڈال دیجئے ہمارے پاس بٹر تھا تو ہم نے وہ ڈال کے اور اس کو ڈھک کر لگا کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کا جو دھوہ کا فلیور وہ سارے لگ پیس میں آ جائے اور اس کو ہم اچھی طرح سے کور کر دیں گے تاکہ بلکل بھی کہیں سے یہ نکلے نہ اس کا جو دھوہ ہے وہ بلکل بھی نہ نکلے تب اس کا فلیور جو ہے گھوشت میں آئے گا اور ادھر ہم نے چوب کر لیا تھا لسون جو کی ہے چار سے پانچ کلی لسون تھا اور چھے ہم نے ہرے مرچ لے لیا تھا مہین مہین بلکل بارک سا ہم نے چوب کر لیا تھا اور تب رکھ دیا تھا گیس پہ جب ہمارا گرام ہو گیا تو اس میں ہم ڈالیں گے بلکل تھوڑا سا آئل تھوڑا سا کے مطلب ہے کہ دو سے تین چمچ جو ٹی کرنا ہے کھلا سن میں براؤن ہو جائے یا کچھ نہیں بس ہمیں اس کو دو سے تین سیکنڈ کے لیے سوٹے کرنا ہے تاکہ کچھا پند وہ نکل جائے اور سارے لیگ پیسر ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے کور کر دیں گے اچھا کور کرنے کے بعد اس کو ہمیں بیس نٹ کے لیے چھوڑ نا ہے تاکہ جو چکن لیکس ہیں وہ اچھی طرح گل چکے تھے اب اس پوائنٹ پہ ہم گیس کی جو فلیم ہے اس کو فل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے الٹ پلٹ کی ہم پکائیں گے تاکہ مسالہ ہے وہ بھی چھپک جائے اور جو چکن لیکس ہیں اس میں ایک اچھا سا کلر بھی آ جائے اور مسالہ ہے وہ سارا کوک ہو کے چھپک جائے اور بس اس کو تیز آج بھی کریں گے کم سے کم ہم دو سے تین منٹ کے لیے اگر تین منٹ میں آپ کو لگے کہ نہیں ہوا ہے تو آپ اس کو پانچ منٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے اس کو فون فلیم پہ کیا ہے جو مرچ ہم نے ڈالی تھی وہ بھی کوک ہو کے اس میں چھپک گئی تھی اور بہت اچھا سا لیکپیس میں ہمارے کلر بھی آ گیا تھا اور بہت اچھا سا اس موکی سا فلیور بھی تھا اور ٹیسٹ تو اتنا زبردست تھا میرے کہنے سے ایک بار اس کو آپ ضرور ٹرائ کر گا اور ٹرائ کر گا پسند آجائے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیونکہ میرے کہنے سے آپ ضرور ٹرائ کر گا انشاءاللہ آپ بہت زیادہ پسند آئے گا کیونکہ اس میں بہت کم مسالے ہیں بہت کم آئل ہے اور ٹیسٹ بہت زیادہ زبردست تھا ٹیسٹ تھا کیونکہ بس جب ہم بنا رہے تھے تو میری کچن میں بہت خوشبو اڑھ رہی تھی اور وائس آور کر رہے ہیں تو بس ایک بر کہنے سے آپ ضرور ٹرائ کر گا پسند آجائے تو بس ایک لائک ضرور کر دی جگہ اور بہت زیادہ پسند آجائے تو سبسکرائب کرنا بلکل بھی من بھولیے گا تو بس یہ ریسپی ہماری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ اس کو لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اور ہمارے لئے کمنٹ کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں اس کے لئے بہت شکریہ آپ کا دل سے شکریہ کرنا بلکل بھی مت بھولا کریے ہمارے چینل کو اور اگلی ریسپی میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی بہت زبادر سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ موسم جب سردیوں کا ہوتا ہے تو بہت اچھی چھی ریسپی بنانے کا دل چاہتا ہے کھانے کا چاہتا ہے اور کھلانے کا بھی چاہتا ہے تو بس میری ریسپی کو آپ دیکھا کریے اور بنایا کریے اور اپنی فیملی اور فرنڈز میں اس کو شیئر بھی کیا کریے کیونکہ یہ ایزی ہونے کے ساتھ بہت کوئیک سی بن جاتی ہیں تو بس ہم نے اس کو کر دیا سر اور سرف کر دکھاتے کہ زبردست ہماری ریسپی لگ رہی تھی اچھا آپ بھی ضرور بتائیے گا کہ لک وائز بھی کیسی لگ رہی تھی کیونکہ ریسپی تیسٹی پہلے تو انسان آنکھوں ہی سے کھاتا ہے تو اس لیے دکھنے میں بھی ریسپی بہت زبردست ہونا چاہیے تاکہ آپ سرکی فیکشن آنکھوں سے ہو کہ یہ چیز بہت اچھی ہے تو آپ ضرور بتائیے گا ہمیں کہ ہماری ریسپی آپ کو دیکھنے میں کیسی لگتی ہے اور ٹرائی کریے گا تو ضرور کمنٹس کریے گا کہ آپ کو ٹیسٹ میں کیسی لگتی ہے تو بس اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنی خوبصورت سی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا اگلی ریسپی میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ فی امان اللہ